بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہب اسلام اور آج کی اس فیڈیو میں مائکروسوفٹ ایکسل کے اندر گروت سیل گروت پرسنٹیج انکریز اور ڈیکریز کتنا ہوا ہے ڈیفرنٹ مند کے اندر ہمارا سیلز کا اکاؤنٹ چاہے وہ مینٹین کرنا ہے آج کی اس کلاس کے اندر میں باتاؤں گا تو آئیے آج کی اس کلاس کے سٹارٹ کرتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ایک ڈیٹا تیار کر لیتا ہے سیریل نیم ہمیں ٹو منت رکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ جینوری اور فیبری اس کے بعد سیلز کا ایک کولم آ جائے گا ڈیفرنٹ بود منت گروت بزنیس گروت پرسنٹیج ون دو طرح کی ایکزیمپل سے میں سمجھاؤں گا گروت پرسنٹیج کس طرح سے کریں کس کے اندر اور گروت پرسنٹیج ٹو ایکزیمپل یعنی یہ دونوں اس میں سمجھنے ہی کچھ کریں گے آل سیلیکٹ کر رہا ہوں میں یہاں سے آل بورڈر ویو میں آ جاتے ہیں یہاں زون ٹو سیلیکشن ہم میں آلائن سینٹر ہیڈنگ کو سیلیکٹ کر لیتا ہے فارمیڈ میں جائیں گے آٹو فٹ کولم ویٹ جتنے سیل ہوں گے سپیس اسے سابسے فٹ ہو جائے گی کورنر پر جائیں گے ڈرائگ موڈ کرسر سے انٹری کر لی ڈرائگ اور یہاں سے کر دیتے ہیں آئٹم ون آئٹم نیم کر لیں آ دو جو بھی پروڈکٹ کے آئٹم کے نیم ہوں گے وہ انٹری کر لیں گے یہاں سارے نیم آ جائیں گے جو انویڈ کے اندر جو ریکارڈ ہوگا سیلز یعنی کتنی تھی ہماری وہ انٹری کریں گے ہم یہاں پر یہاں جو تھا میں نے انٹری کر لیے سیلز کی اب اس طرح سے جو ہوگی جنوری اور فروری کا ریکارڈ وہ ساری انٹری کر لیں گے سیلز جنوری میں کیا آئی ہے ریپورٹ آپ کی اور فروری میں کیا کیلکولیشن آئی ہے سیلز کی وہ ساری مینول آپ ٹائپ کر کے انٹر کریں گے کیلکولیشن جو ہوگی وہ فرس سیل میں یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایکول فروری فرس ویلیو جو آ رہی ہے میرے پاس کولم انٹریس آ رہا ہے ڈی سکس مینس کر دیں گے جنوری سے سی سکس انٹر تو جو سیلز ہوگی وہ ہمارے پاس آ جائے گی یہاں پر یا اس طرح اس کو کر لیتے ہیں ایکول پلس کر لیتے ہیں جنوری پلس فروری دونوں مند کی جو ملا کر سیلز آئے گی اور اس ہیڈنگ کو کر دیتے ہیں ٹوٹل سیلز اور ڈبل کلک کر رہا ہوں میں یہاں کولم کے پاس آٹو فٹ کورنر پر جائیں گے موس لے کے اور ڈرائی موڈ کر سر آئے گیا اس کو نیچے ڈرائی کر دیں اب ہمیں یہ جو ہوگا وہ پرسنٹیج گروت وانو گروت ٹو میں اگزیمپل میں یوز کرنے یہ ٹوٹل جو ہم نے پلس کیا ہے اور ڈیفرنس دیکھنے کے لیے کیا آیا ہے وہ یہاں کریں گے جو ہم نے پہلے میں نے مائنس بتایا تھا وہ اس کولم کے اندر ہوگا ایکول ڈیفرنس بوت منت میں آئیں گے اور فیروری کو مائنس کر دیں گے جنوری سے انٹر اور تھاؤزن کا جو ڈیفرنس بوت منتہ وہ آگیا ہے ہمارے پاس کورنر پر جائیں گے موس پوائنٹر لے کے ڈرائی کر دیں گے جہاں کم ہوگی سیل اس میں مائنس میں آ جائے گا انسر آپ کا اس منت میں ہمارے پاس سیلز ڈاؤن ہوئی ہے تو یہ مائنس میں آ گئے ویلی ہماری اور گراؤد بزنس کے اندر آئیں گے ایکول بورڈ ماس میتھرڈ بریکٹ اوپن ڈیفرنس بوت منت سیلیکٹ ملٹی پلائے ہنڈریٹ بریکٹ کلوس ڈیوائیڈ سٹارٹ منت انٹر کریں گے گراؤد بزنس ٹو پرسنٹ ہمارا انگریز ہوا تھا اور اس کی طرح اس کو ڈریک کر کے نیچے لے کر آئیں گے تو سب کا پتہ چل جائے گا ہمارے پاس اب یہ ویلیو جو پوائنڈ میں آ رہی ہے بہت زیادہ اس کو کم کرنا ہے یہاں نمبر کے اندر ہمیں دیا ہے ڈیگریز ڈیسیمل اس سے اس کو مائنس کر سکتا ہے تو راونڈ میں جو ہوگا وہ آنسر آ جائے گا ہمارا اب دیکھیں اس کو چیک کرنے کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر کیسے یہ کلکلیٹ ہو رہا ہے یہاں جیسے جنوری 50,000 تھا اور فیوری میں 51 اگر میں اس کو 1 لاک کر دیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس 100% ہو جائے گا یہ کہ 50,000 ڈبل ہو گیا تو 100% ہونا چاہیے یہ دیکھیں تو بلکل صحیح کلکلیشن کریے یہاں پر ہمارے پاس 100% آگیا آنسر کیونکہ فرسٹ 50,000 جنوری تھی پھر فیوری میں ایک لاکھ پہ گئی سیل تو 100% گروہد بزنیس ہو گیا اب گروہد پرسنٹیج کے حساب سے ٹوٹل سیلز ہے ہماری یہ دیکھنی ہے ہمیں ہر اس کی یعنی اس کے آئیٹم کی اور یہی سیلز آپ ایئر کا بھی ایک کولم منا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو گروہد پرسنٹ یہ تو تھا آپ کو گروہد بزنیس چیک کرنے کا اور اس میں گروہد سیلز کتے پرسنٹ ہوئی ہے اب ٹوٹل سیلز ہم نے جتنے مند کتی ہو یہاں پلس کری ہے دو منتے دو منتہ دو مہینے کی ہم نے یہاں پر پلس کر لی اسی طرح پورے سال کی ہوگی تو آپ ایئر کا ایک کولم منا لی گا دوہزار گیارہ دوہزار بارہ کیونکہ کیلکولیشن سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ جو ہوں گے ریکارڈ ہوگا اس پر کتنے پرسنٹ گروت ہوئی ہے ہماری سیلو ہم اب اس فورمولے کے ذریعے کیلکولیٹ کریں گے اس جگہ پہ تو سیکنڈ سیل کے اندر آجیں گے اور ٹوٹل سیل سے یہ کیلکولیٹ کرنا اگر آپ چاہیں تو ٹوٹل سیل لاسٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو انسٹ کر لیں کولم جس پریویس کولم سے کولم اٹ کرنا اس کولم کو سیکنڈ کر کے انسٹ میں جائیں گے یہاں دیا وہ انسٹ شیٹ کولم اور یہاں سے اس ڈیٹا کو سیکنڈ کر کے ٹرانسفر کر دیں یہاں موو ہو جائے گا باعدمہ رائٹ کلک کریں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو یہ الگ اگزیمپل ہو جائے گی باقی یہ اگزیمپل اس کو مرچ کر دیتا ہوں اور نیکس جو ہوگی وہ اگزیمپل جو پرسنٹیج کے اندر وہ آ جائے گی ہمارے پاس اور سب ہی کو سلاک کر لیتے ہیں یہاں سے تھکس بورڈر اس کو بھی سلاک کر رہا ہوں یہاں سے تھکس آٹسائٹ بورڈر تھوڑا سا زوم کم کر لیتے ہیں یہاں سے نیکس اب آ جائیں گے سیکنڈ سائل میں جو فارمولا ہمیں لگانا ہے ایکوال بریکٹ اوپن سیکنڈ جو سیلز آ رہا ہے سیکنڈ جس سیل میں جس کے ساتھ ہم یہ فارمولا لگا رہے ہیں یہ ویلیو سلاک کر ہی ہم نے اور ہم نے کہاں مائنس کر دیں اوپر والی سیل سے بریکٹ کلوس ڈیوائٹ اسی سیلز سے ڈیوائٹ کر دیں انٹر ڈریک کریں گے کورنر پر مہنس پر انٹل لگا ہے اور دیکھنا ہے یہ آپ کو پورا اس کو سلاک کیا ہوا یہاں سے نمبر سیکشن میں جائے پرسنڈ کے لیے تو جتے پرسنڈ انکریز ہوئا ہے یا مائنس ہوئا ہے وہ ریکارڈ آ جائے گا ایک اور دوسرا ایکزیمپل اس کا ایکوال یہ سیکنڈ ویلیو جو آ رہی ہے اسے سلاک کریں گے یہاں پر اور ڈیوائٹ کر دیں گے اوپر والی سیل سے اور مائنس ون دونوں سیم کام اور دونوں سیم آنسر ہی آئیں گے یہ دونوں ایکزیمپل تھی گیروت ون طریقہ پرسنٹیج کلکولیٹ کرنے گیروت سیل اور ایکزیمپل ٹو گیروت سیل پرسنٹیج کے اندر چیک گیروت سیل چیک کرنے انٹر دیکھیں آنسر دونوں کے سیم کارنر پر جائیں گے ماؤس پر انٹر لے گے اور درائیگ موٹ کر سر سے اس کو بھی کریں گے دونوں سیم آنسر آرہے ہیں دونوں ایکزیمپل تھے پرسنٹیج میں دیکھنے کے لیے سیل کو اس طرح سے کلکولیٹ کر لیا ہم نے اور یہی تیٹا کر گراف میں دیکھنا کر لیتا انسرٹ اور ایئر کا کولم بنا دیتا ہوں اور دو ہزار پندرہ سے سالہ ریکارڈ ہم دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو سیلیک کریں گے ایک یہ سیلیک کر لیں ایئر ایئر سیلیک کرنے کے بعد کنٹرول کے ساتھ پرسنٹیج سیلیکٹ اچھا اس کو کام کرتے اوپر کریں سیونٹین ایئٹین اس طرح سے آ جائیں گے سب اب اس کو سیلیکٹ کریں کنٹرول کے ساتھ اس کو سیلیکٹ انسرٹ مینیو میں جائیں گے یہاں دیا ہو ہے گراف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کنٹرول کنٹرول ساتھ اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے جیسے بھی آپ کو دیکھ نا اس طرح سے سارے سٹائل ہوتا ہیں چارٹ ڈراؤ کرنا یہ دیکھ لیتے اور پھر اس کے بعد کنٹرول کنٹرول مینیو آرہے یہاں سے کوئی بھی سٹائل وغیرہ سیلیک کرنا بنے منائی دیئے میں یہاں سے جو بھی کریکشن کرنی ہے فارمیٹ کے اندر اپنے ساب سے کلر سٹائل وغیرہ دینا تو گریڈین کلر وغیرہ یہ بھی دی سکتا ہے فارمیٹ مینیو شیف فل وغیرہ کوئی لوگو وغیرہ دینا ہے وہ اور اس طرح سے جو نورمل ہمارا کام تھا وہ نے کیلکولیٹ کیا اور اسی چیز کو ہم نے گراف میں بنا کے دکھانا ہے تو وہ بھی میں نے بتا یہ کس طرح کریں گے کنٹرول کے ساتھ کلک کرتے ہوئے یا ہیڈنگ دے دیتے ہوں پر سیلیکٹ سیلیکٹ کے بعد مرجن سینٹر سیلز گروت سیلز گروت ریکارڈ مینٹین بولڈ کر دیا ہے آس اس کو سیلٹر اور گراف جہاں پہ رکھ 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 کر آس کو سیٹ کر لیں ویو میں زون سیلیکشن اور ہیڈنگ کو ہم یہاں تک کور کر دیتے آم میں جائیں گے مرجن سینٹر اوپر اگر بلینک رو رکھ نہیں ہے تو کنٹرول شیف پلس سے رو اٹ کر لیں باگی ہیڈنگ کو بڑھا کرنا ہے اور مرجن سینٹر سیلیک کر ایک دفعہ کلک کریں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں ہے کمنٹ کر پھوچ سکتے ہیں ایسے میں سب افشن اچھی طرح سے بتائیں فارمولا لگائیں پرکٹس کریں اور پھر بھی کچھ اگر پوچھ نائے کمنٹ کر پوچھ لیے گا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب اپنا خیرار رکھیں دعا میں اعاد رکھیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ